بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دل و دست آور کے حج اکبر است از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است کعبہ تمیر ابراہیم خلیلت حرست دل تمیر تجلی جلیلت حرست دوستو یہ مزار موارک حضرت نو علیہ السلام کے پوتے حضرت کوش علیہ السلام کا ہے جو ہم علیہ السلام کے بیٹے ہیں گجرات شہر سے ستائیس کلومیٹر کے قریب کمالا چکی طرف جاتے ہوئے حضرت کوش علیہ السلام کا روزہ موارکہ ہے جو دودرہ شرقی میں ہے اور دودرہ سے ہی دو کلومیٹر پیچھے جمٹ نو میں ان کے بھائی حضرت بربرخ علیہ السلام کا روزہ موارکہ ہے حضرت بربرخ علیہ السلام اور حضرت کوش علیہ السلام دونوں بھائی ہیں اور حضرت حام علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت حام علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے ہیں اہلیان دھدرہ شرکی کے تعاون سے گاؤں کے عین وسط میں پختہ روزہ تمیر کیا گیا ہے آپ کی قبر انورس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ بھی طویل القامت پیغمبروں میں سے ہو گزرے ہیں سادن خان کے قصبہ روال میں پہاڑوں کے بیچ آپ کے والدگرامی حضرت حام ابن نو علیہ السلام کا روزہ بارکہ بھی ہے حضرت سیدنا نو علیہ السلام تمام رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین پر مبوس کیا گیا آپ کے دادا حضرت نو علیہ السلام کا قرآن پاک میں ترتالیس بار ذکر کیا گیا ہے حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال طویل عمر پائی آپ کے والد لامق ابن متوشک تھے اور آپ کی والدہ کا نام ظلہ تھا حضرت سیدنا نو علیہ السلام انبیاء اکرام میں سب سے پہلے نبی تھے جنہوں نے شریعت کا نفاز کیا حضرت سیدنا نو علیہ... مجھے